قوتائیں کی عوام کا مہنگائے کا ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے پیٹرول کی اننگز ٹریپل سینچری کی قریب پہنچ گئی ہیں دیکھران مفاقی حکومت کی طرف سے عوام کیلئے مہنگائے کا پہلا توفہ سامنے آ چکا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرولی کی قیمت ستنہ روپے بچاس پیسے فی لٹر بڑھ چکی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لٹر اضافہ ہوا ہے نوٹفکیشن جاری ہوتے ہی پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں ستنہ روپے پچاس پیسے فی لٹر اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نووی روپے پنتالیس پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لٹر اضافہ آئی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 293 رپے 40 پیسے مقرر نوٹفکیشن جاری ہوتے ہی پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام شدید برہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک دم پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی تھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا کیا کہا سکتے ہیں اس گریب معام کا جنہ حرام کر دیا اس کہہ لیں گے گورنمنٹ نے گریب نے روٹی کمانی مشکل کر دیتی ہے ناری جنہیں میرا میں دیکھنے اٹھرارارہ کام کر دینا سالاں جاہاں چلائے جنہوں سے جاگے وٹے جیسے مندر جنہیں ڈوب دیو شہریوں نے حکومت سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا نگران بفاقی حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی کا پہلا توفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا شہری پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر شدید برہم تو آپ کو بتا رہے ہیں نگران بفاقی حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی کا پہلا توفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا شہری پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر شدید برہم شہری کا مسجد کیا کہنا ہے بتائیں کہ ساہید عابد بتائیے ساہید جو بالکل پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر رد و بدل کر دیا گیا ہے اور اب جو رد و بدل ہوا ہے وہ انتہائی زیادہ ہوا ہے اور اس وقت پیٹرول کی قیمت میں سترہ رپے پچاس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں پیس رپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر رات بارہ بجے سے عمل درامت بھی شروع ہو چکا اور اب نئی قیمتوں کا اطلاع کیا جا رہا ہے جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت اس وقت دو سو اکانوے رپے انیس پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے اس وقت اوام جو کہ پہلے ہی اس مہنگائی سے بہت تنگ ہیں ان سے در بات کرتے ہیں اب کیا کہیں گے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ہے پچھلے دن دو ستر تریتر تھا پھر آج رات صبح اٹھی ہیں جناب گھر سے نکلے نہیں ہیں تو رپورٹ مل گئی جی پیٹرول سترہ رپے بڑھ گیا ہے بیس پیسے ہم لوگ کدھر جائیں بتائیں تیس ہزار پچیس ہزار ترخواہ لینے والا اگر تین میں ائر بورٹ پہ جاتا ہوں نفتی کے لیے پہلے میں دو سو کا پیٹرول لگاتا تھا سوہ دو سو اس طرح اب تین سو کا پیٹرول چلے گا تو ہم کیا کریں کدھر جائیں پولیسی قسم کے خیالات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ جو آمدری ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں ایک صاحب نے پیٹرول ڈلوایا پوچھتے ہیں سر سترہ رپے مہنگا ہوا اٹھارہ رپے آج کیا کہیں گے برادر آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے کیا کہیں گے مہنگائی تو بہت زیادہ ہوئی ہے اب غریب بندے کی پہنچ سے دور ہے کیا کریں جس کی دھیاڑی پانچ سو رویہ یا زار رویہ وہ کیا کریں کیا کہیں گے آپ بس عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے میں تو ابھی آگے دیکھا ہے مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے اب پھر پچھلے دنوں اب انہوں نے بہایا اب پھر اتنا زیادہ بس اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے گا جب بلکل لوگ معیوس نظر آ رہے ہیں اور مجبور نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی کا پہیا چلانے کے لیے موٹر سیکل ہو گاڑی ہو اس کا استعمال تو کرنا ہی پڑے گا کسی نہ کسی صورت میں تو یہ استعمال بھی کرنی پڑے گی چلانی بھی پڑے گی اور اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل بھی خریدنا پڑے گا اور اسی قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یقیناً عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے مہنگائی کم ہونے کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور حکومتوں کے آنے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا بہت شکریہ زاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے حائرے مہنگائی مار کی مہنگائی بڑتی مہنگائی سے شہریوں کا پارہ ہائی ہو چکا ہے کہا ہے کہ مہنگائی سے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا مزید کیا کہا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں گریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا مکمبل طور پر اتنی کم گیا ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتی ہزار پر کمانا بہت مشکل ہے لیکن کرج کرنے میں صرف ایک منٹ لگتا ہے بہت زیادہ کر رہی ہے پٹرول ہی نہیں مانا ہے ہر دس دن بعد پٹرول کا ریڈ بڑھ جاتا ہے ہر دس دن کے سبزیہ دو سو سے کم کوئی بھی نہیں ہے پھال بھی اتنی تیز ہیں کہ کوئی کھائی نہیں سکتا مارا بندہ علو لینڈ چلا جاوے تے سو رو پہ کلو علو نہیں انہوں نے علو پکاوے کہ بلیلر مرگا پکاوے بیلے نے ایک بندہ ساری دیڑی مزدوری کر دا ہے تے بیلے نے کو آئین دے نہیں ہے تا ساڑے باچھا مانو ساڑے بارے سوچنا چاہیے دینے بھی یار کوشن کوشن سان دا بندہ خیال کرے چھ سات مہینے پہلے ہم دو سو یا ڈیڑھ سو رو پہ میں ہنڈیاں پکتی دی اب کم از کم سات سو آٹھ سو رو پہ لگتا ہے ایک سو ساٹھ رو پہ کے لوگ ہیں ڈیڑھ سو رو پہ کے لوگ سے بے دوسری جانب امریکی ڈالر کے روپے پر وار جاری ہیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آتیہتر پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ ڈالر ریٹ تین سو تین روپے سے بڑھ گیا گزشتہ روز بھی ڈالر تین روپے مہنگا ہوا کیا صورتحال ہے بتائیں گے ساہید عابد بتائیے ساہید انٹر بینک ڈالر ریٹ تین روپے تین روپے سے بڑھ گیا درامنس انگزان کی طلب پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پارے جس کی وجہ سے محصول میں تیزی دیکھتی جارہی ہے اور انٹر بینٹ ڈالر ریٹ کے طاقت کو اوپر مارکر میں بھی تیزی دیکھتی جارہی ہے جبکہ چند ہفتے کبھی یہ ایک مسکر ٹینڈ دیکھا گیا تھا کہ اوپر مارکر انٹر بینٹ ڈالر ریٹ کا فرمین بھائی کام رہ جاتا ہے لیکن یہ سب دوبارہ یہ ساتھ رپیزیں بڑھ چکا ہے جو ساتھ ساتھ زیادہ فیال پیٹرولین مسنوہ کے قیمتوں میں اضافے کا بوجھ میٹرو بس پر پڑھنے کا اندیشہ ہے سستی اور میاری ٹرانسپورٹ کو قرآنے کرائے پر چلانا حکومت کے لیے دردے سر بن گیا ہے میٹرو بس کی کرائے سٹاپ ٹو سٹو بڑھانے کے لیے تجویز ایار کی جارہی ہے میٹرو بس کا مرحلہ وار کرائے پچاس روپے تک لے جانے کی تجویز ہے تو وہی ماز ٹرانسٹ اتھورٹی پنجاب حکومت کو قرآنے بڑھانے کے استعداہ کرے گی مزید جانتے ہیں زین علابدین سے جی زینہ کا کیجئے گا وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولین مسنوہات کی قیمتوں میں پیہ دردے اضافہ کیا جا رہا ہے تاہم اس کے جو منتی اثرات ہیں وہ پپلک ٹرانسپورٹ پر بھی مرتب ہوں گے لاہور کی سستی اور میاری ٹرانسپورٹ کو پرانے قرآنے پر چلانا پنجاب حکومت کے لیے دردے سر بنتا جا رہا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کے اثرات عوامی سواری پر بھی اثر انداز ہوں گے پٹرولین مسنوہات کی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ میٹرو بس پر بھی پڑھنے کا اندیشہ ہے شادرہ سے گجوں متا تک بسے چلانے والے کمٹریکٹر کمپنی ویٹا میزا نے بھی ماس ٹرانسٹ اتھورٹی کو استعداہ کر دی ہے اس استعداہ میں میٹرو بس کے قرائےوں میں ردو بدل کی ریکویسٹ کی گئی ہے جس میں میٹرو بس کے قرائے سٹاپ تو سٹاپ اور بڑھانے کے لیے تجویز سیار کرنے کی استعداہ کی گئی ہے اب جو ماس ٹرانسٹ اتھورٹی کی جانب سے تجویز سیار کی جا رہی ہیں اس کے مطابق میٹرو بس نے سٹیج وائز قرائے پچاس روپے تک لے جانے کی تجویز سیار کر لی ہے تاہم پنجاب حکومت کو قرائے بڑھانے کی استعداہ کی جائے گی بیزل کے ریٹ میں اضافے کے بعد یہ ویٹا میزا کمپنی نے پھیک کلومیٹر ریٹ میں بھی اضافے کی استعداہ کر دی ہے ماس ٹرانسٹ اتھورٹی نے سبسدی زیادہ کرنے اور قرائے بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کو بقاعدہ طور پر استعداہ کر دی ہے تاہم نگران پنجاب کبینہ کی جانب سے قرائے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا بہت شکریہ زین مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکہ اوگرا نوٹیفکیشن کے بغیر ہی لپی جی قیمت بڑھا دی گئی مارکٹنگ کمپنیوں نے قیمت میں فی کلو دس روپے اضافہ کر دیا لپی جی کی قیمت دو سو دس سے بڑھا کر دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی صرف دو روز میں ہی فی کلو قیمت میں بیس روپے اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکہ اوگرا نوٹیفکیشن کے بغیر ہی لپی جی کی قیمت بڑھا دی گئی مارکٹ کمپنیوں نے قیمت میں فی کلو دس روپے اضافہ کر دیا لپی جی کی قیمت دو سو دس سے بڑھ کر دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی گھریلو سیلنڈر کی قیمت ایک سو بیس روپے جبکہ کمرشل کمرشل سیلنڈر کی قیمت چار سو پچاس روپے بڑھ گئی گھریلو سیلنڈر اب دو ہزار چار سو پچانوے روپے کی بجائے دو ہزار چھے سو پندرہ روپے میں ملے گا کمرشل سیلنڈر نو ہزار پانس سو اسی روپے کے بجائے دس ہزار تیس روپے میں فروقت ہوگا صرف دو روز میں فی کلو قیمت میں بیس روپے اضافہ ہوا مہنگائی کے مارے عوام چکرا کے رہ کے ہیں کہتے ہیں ہر چیز ہی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن کے مطابق عالمی مارکٹ میں قیمت بانپے ڈالر فی میٹرک ڈن بڑھی جس کے بعد ایل پی جی کا ریٹ چار سو چون سٹھ سے بڑھ کر پانس سو چھپن ڈالر فی میٹرک ڈن تک پہنچ گیا ہے تو آپ کو بتائیں لاہوریوں کو ناکس پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف پانی میں آرسنک کے مقدار زیادہ ہونے پر یونٹ سیل کر دیا گیا اس سے پر بات کریں کہ امران اکبر سے بتائیے امران ہونٹ سیفٹی ٹیمز کا سوی قیشت سادرہ میں واقعہ کربل ٹیٹرز سان کلانت پر چھپا مارا جس میں پانی میں آرسنک کی بلکار زیادہ ہونے پر یونٹ سپیٹ کر دیا گیا پانی پھنی پھنی پھنپوٹھارٹی کی طرف سے جو ہے سوی قیشت سیل کر دیم پر کاروائی عمل میں لائے گئی گوٹھارٹی راہ جنگیر اندر کا کہنا ہے کہ پانک میں آرسانک کی زیادہ بزار انسانی سے چلیے انتہائی مدرح سابت و سسکی ہیں جبکہ انتہائی لازم سلکر سبیر کا ریکارڈی آدم موجود پایا جا ناکست پانی کا استعمال حیزہ ہیپیٹیٹس جیسی موزی مماریہ کا باعث منتا ہے پراغ میں منابت اور جالسازی کرنے والوں کو اضافت ایکشن لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مران اکبر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ تو خبر یہ سامنی آئی ہے کہ جناہ ہسپتال کے ڈاکٹرز کے کام نہ کرنے کے بہانے سامنے آ رہی ہیں جناہ ہسپتال میں دوسرے روز بھی آؤٹڈور بند ہے اور مریض خوال ہیں جب یہ گرینٹ ہیلتھ آلاؤنس کی بنبانیاں بھی چاری ہیں اگران مسرے صحت نے اس بارے پر چپ ساتھ لی ہیں مساہین ہسپتال کا آؤٹڈور بند کر کے ریلیاں نکالتے رہے ہیں مزید جانتے ہیں محمد بلال سے بلال لگا کیجئے گا اس بارے جناہ ہسپتال کا آج دوسرے روز بھی تمام آؤٹڈور سرسز کا بائی کارڈ کر کے شدید افضار کر آیا گیا اور ان کی جانے سے جو دور دراز پر جو مریض آئیتے جو مریض آئیتے وہ شدید متاثر ہو گئے جس کی وجہ سے اہل اور سپارٹی ایمیس کی وجہ سے پولیس گردی کا بارکہ جناہ ہسپتال پہنچ رہا ہے جسے ہسپتال ماراڈون ہمارا شرازی کے ہر وقت اگرامات نہ کرنے پر جناہ ہسپتال کے سپروٹی گاڑ پر جینی اپر یاد کارڑ دی گیا ہے جس سے آج ہسپتال کا تمام حملہ جو ہے یہ سرپائیت تو خبر یہ بھی سامنے آئی ہے زلائی انتظامیہ کے کھودے گڑھے میں پولیس والے گر گئے ڈرائیور سرکارے ڈالے کو چھوڑ کر فرار فوٹیج ازرام پر بھی آگئی ایبٹ روڈ پر کئی دن پہلے گڑھا کھود کر عوام کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدسر حسین سے مدسر اگاہ کیجئے کہ اس واقعے کے بارے میں جی بالکل ایبٹ روڈ پر جو سیوریز لائن ہے وہ بیٹھ کی ہے روڈ پر پانی پانی اور بڑا جو گڑھا ہے وہ بن گیا ہے لہول پر اس کے ایک افسر کی سرکاری ڈالا سرکاری ڈالا جو ہے وہ چھوڑ کر فرار ہو گیا سرکاری ڈالا جو چھوڑ کر فرار ہونے کی فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری جو ڈالا ہے وہ گڑھے میں پسا ہوا ہے اور سرکاری ڈالا کے گڑھے میں پسے ہونے کی وجہ سے جو ٹرافک بھی حسی وہ بھی اجام ہو گی جس کی وجہ سے وہاں پر شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑا پنجاب لیس کے افسران کو کچھ سے قبل آئی جی پنجاب کی کاوش کی وجہ سے لاکھوں پر محالیت کے سرکاری جو ہے وہ ڈالے دیئے گئے جس کی وجہ سے یہ سرکاری ڈالے کا بھی جو ہے تلافی نقصان ہو گیا ہے اور اس حوالے سے جو اختلاحال جو ہے وہ سرکاری ڈالے کو نکالنے کے لیے کرین جو ہے وہ مگائے گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری ڈالے کو وہاں سے جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو کھڑا ہے ایبٹ روڑ پر یہ کافی دنوں سے جاہاں وہ پڑا ہوئے ہیں اور طرف سے پانی پانی ہے شہریوں کو بھی وہاں سے گزنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرافک کروانی وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اس کے باوجود جو انتظامیہ ہے زلی انتظامیہ ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر رہی جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو بتائیں چیئرمن پی ٹی آئی کی تلویہ کے لیے جی آئی ٹی ٹیم انصداد دہشتگردی کی عدالت میں درخواست دائر کرے گی پولیس ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی کی جانب سے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پولیس نے دھمکیاں دینے کی ریپورٹ بھی لکھی ہے مزید بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے مجاہد اگاہ کیجئے گا جی بلکل چیئرمن پی ٹی آئی کی تلویہ کے لیے جو جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم ہے اس نے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا بیان درکار ہے جی آئی ٹی کی جانب سے درخواست میں موقف اکتیار کیا جائے گا لاہور کے مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی ملزم ہے مزید تقدیش کے لیے بیان لینا درکار ہے پولیس کی جانب سے یہ بھی موقف اکتیار کیا جائے گا لاہور میں ہونے والے نو مئی کے واقعات پر حکومت کی جانب سے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنائی گی تھی جس کے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کے سربراہ دی اے جی انویسٹگیشن لاہور امران کشور ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی ایک مرتبہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان کلم مند کروا چکے ہیں پہلا بیان کلم مند کروانے کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی نے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کو دھمکیاں بھی دی تھی اور ان کو ان کے عدو پر نہ رہنے کے حوالے سے تریڈ بھی کیا تھا اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کی جانب سے ٹھیک ہے مجاہد شکریہ آپ کا وہاب ریاس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے وہاب ریاس کے جانب سے ریٹائرمنٹ کا ٹویٹ بھی کیا گیا ہے پی سی بی اور فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مذہب تلکھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد فرنچرائز کرکٹ بھی کھیلتا رہوں گا آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کہ وہاب ریاس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے محمد اسامہ سے بتائیے اسامہ جی بلکل وحاب ریاض نے انٹرنیشنل قیقر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر مختصر پیغام میں پی سی بی اور فیملی کا شکریہ دا کیا وحاب ریاض نے پاکستان کی طرف سے ستائیس ٹیسٹ میچز ایک آنمی انٹرنیشنل ونڈے میچز اور چتیس سی ٹونڈی میچز میں پاکستان کی نمہندگی کی ہے کامیاب اور شاندار کیریئر کے بعد وحاب ریاض نے انٹرنیشنل قیقر سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اور امید یہی کی جارہی ہے کہ وہ پی ایس ایل اور دوسری پرنچائز لیگے جو ہے وہ کھلتے رہیں گے بدرستور کھلتے رہیں گے فلحال انہوں نے انٹرنیشنل قیقر سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور اپنی فیملی کوچز اور پی سی بی کا شکریہ دا کیا بہت شکریہ اسامہ